ویورز کیا آپ موں کے چھالوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بہت ہی اندہ اور خاص ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں تو ویورز آپ نے میری ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے ویورز موں کے چھالے پیٹ کی گرمی خون کی گرمی اور موں میں چھالے بدحضمی اور قبض کی وجہ سے ہو جاتے ہیں عموماً دیکھا گیا ہے کہ قبض کے ٹھیک ہوتے ہی موں کے چھالے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں کئی بار پان میں زیادہ چونہ کھانے اور مرچ مسالے ترس چیزوں کا استعمال کرنے سے بھی موں میں چھالے ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم بعض دفعہ بازار کے کھانے کھاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی موں میں چھالے نکل آتے ہیں یا کسی غلط قسم کی میڈیسن کھانے سے بھی موں کے چھالے نکل آتے ہیں زبان کے چھالے اور موں کے چھالے ایون کے ہمارے پیٹ کے اندر بھی چھالے بن جاتے ہیں اگر آپ کے موں اور زبان پر چھالے ہوں تو آپ دہی اور کیلے کا زیادہ استعمال کریں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اس کے ساتھ آپ کو بہت ہی آسان اور گریلو ریمیڈی بتاتی چلوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دو گلاس پانی لینا ہے اور اس میں ایک چمچہ کلونجی کا ڈال کر اس کو اچھی طرح بوائل کرنا ہے اور اس کو پھر تھنڈا کر کے اس کے غرارے کرنے ہیں انشاءاللہ آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس کلونجی نہیں ہے گھر میں مجود تو کوئی بات نہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دو گلاس پانی میں حلدی ڈالنی ہے آدھا چمچ اور اس کو نیم گرم جب پانی گنگنا ہو جائے تو آپ نے اس گنگنے پانی سے غرارے کرنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ گلیسرین لینی ہے اور اس کو دن میں دو سے تین بار زبان اور مو کے چھالوں پر اچھی طرح لگانی ہے انشاءاللہ مو کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے ویورز آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ملٹھی کا پاورڈر لینا ہے آدھا چمچ اور اس کو گلیسرین میں مکس کر کے مو کے چھالوں پر دن میں تین بار لگائیں گے تو مو کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے ویورز اگر آپ کے پاس ملٹھی کا پاورڈر موجود نہیں تو بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ نے بھونا ہوا سوہاگہ لینا ہے یہ پنسار سٹور سے ایزیلی مل جاتا ہے سوہاگہ لینا ہے آدھا چمچ اور اس کو گلیسرین میں مکس کر لیں اور گلیسرین میں مکس کر کے مو کے چھالوں پر لگائیں تو انشاءاللہ آپ کے مو کے چھالے دو سے تین دن میں ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس گلیسرین نہیں ہے تو آپ شہد کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ویورز میری کوشش یہ تھی کہ میں آپ کے لیے آسان سے آسان ریمیڈی لے کے آؤں تاکہ آپ اس سے مصفید ہو سکیں ویورز آپ نے پیٹ میں قبض نہ ہونے دیں اگر آپ کے پیٹ میں قبض ہو جائے گی تو اسے فوراں دور کریں کیونکہ مو کے چھالے جیدہ تر پیٹ کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں ویورز اس کے ساتھ آپ نے تلی ہوئی چیزیں ترس چیزیں کھٹی مٹھی مسالے دار چیزیں کھانے سے پرہیز کریں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو جلدی سے کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹس نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اللہ پاک آپ کو صحت اندرستی والی زندگی دے آپ پہ رحمتیں اور برکتیں نازل کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ